آگے بڑھتے ہیں سیدو میڈیکل کالج سوات میں دو سو سے زائد طلبہ نے ڈگریز اور میڈلز حاصل کیے گوونہ خیبر پختون خان نے کامیاب طلبہ میں ڈگریز اور گولڈ میڈلز تقسیم کیے محبوب علی کے ارپورٹ سیدو میڈیکل کالج کے سلور جوبلی تقریبات کے موقع پر چوتھ ایک انوکیشن میں دو سو سے زیادہ طلبہ و طلبہ میں اسناد اور گولڈ میڈل تقسیم کیے گئے اس موقع پر طلبہ و طلبہ اور ان کے والدین بڑی اتعداد میں موجود تھے میرے پاس آج چار گولڈ میڈلز ہیں تین میرے سبجیکٹس ہیں اور ایک میرے بیس گریجویٹ آف تا سیشن 2019 کا ہے مطلب یہ کہ پورے اپنے پانچ سالوں میں اپنی کلاس میں سب سے زیادہ پرسنٹ ہے جو مارکس میں نے سیکیور کیے اپنے کالج کے پہلا سٹوڈنٹ تھا جس سے پانچ سال لگتا ہے اس کالج کو ٹاپ کیے سو یہ میرے لئے ایک آنر کی بات تھی ایک ہسٹری ہے اور ایک آپ کو ریکنیشن ملتی ہے یہ آپ کو فیوچر میں کچھ اچھا کرنے اور کچھ بڑا کرنے کا عظم دیتی ہے سب سے پہلے میرے پیرنٹس کو جاتے ہیں انہوں نے ہماری پڑھائی میں ہمارے ساتھ بہت زیادہ محنت کی ہے میں بہت دور سے بلونگ کرتی تھے آتے جاتے کافی سفر بھی کیا اور کافی لرننگ بھی کی ہے میں نے یہاں پہ مہمانی خصوصی گورنر غلام علی نے کانوکیشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اکیس وی صدی ہم سے اجادات اور تحقیق کا تقاضہ کرتی ہے اور ہمارے ڈاکٹر سمیت ہر شعبہ کے باسالیت افراد کو چاہیے کہ وہ ریسرچ اور تحقیق کو اپنا مشن بنائیں آپ پر یہ ذمہ داری آئید ہوتی ہے کہ وسائل میں رہتے ہوئے آپ نے دکی انسانیت کی خدمت کر دی جو کہ بہت بڑا اگر آپ عجر کے حساب سے کریں گے تو اس سے بڑا عجر دکی انسانیت کے خدمت سے کوئی بڑھ کر نہیں ہے ڈگری اور میڈل حاصل کرنے والے انگریجویٹس کا کہنا ہے کہ محنت کے ذریعے ہی ہر کامیابی کا حصول ممکن ہے کمیرین محمد زبیر خان کے ساتھ محبوب علی جونیوز سوات